اے نبی 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 معصیت آسا والدین کی والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے اکہ یا اکہ یہ آپ دیکھیں اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے یہ جڑ نہیں سکتا جڑ نہیں سکتا اکہ امہ اکہ والدہ ماں اور باپ کی نافرمانی لفظ کیا ہے وقوق وقوق کا مطلب کیا ہے جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کرچی کر دیا ہے یہ نہیں نڑے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو پتا ہے کہا نشانی کہا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجائے گا حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماں کو زلیل کیا جائے گا آپ کا نام نہیں لیا ماں کا نام لیا جب ماں کو زلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو ڈنکہ بچ جائے گا قیامت آجائے گا آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہی ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پر کھڑا ہوتا عشاء فرض سنت نفل نہیں فرض اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائک امم جی میں نماز توڑ دیتا لبائک حاضر ایک صحابی کا کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزہ کا عالم ہے کلمہ نہیں پڑا جار کون صحابی صحابی کون ہے اللہ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسن اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخرے دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسن سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی آپ تیزی سے گئے ان کا نام تھا علقما آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا بول رہے ہیں یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا تو آپ نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے کہا جی ماں کہا ناراض ہے کہا جی قبولو اتیزی سے آئیں کہا امیل قامہ بیٹے سے ناراض ہو کہا جی کیا ناراض گی ہے سنیے گا غور سے کہا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لیے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے بس سخت لہجے میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لیے نہیں بولا ہمیشہ تنک کے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے نا فرمانی کوئی نہیں ہے زبان کی شدت نے دل دکھا دیا اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جارہا نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑھا جارہا ماں پیچھے کھڑی ہوئی آپ نے کہا ماف کرو گی کہا جی نہیں میں نہیں ماف کرتا کہا اسے اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی سفارش کرو گی کہا جی کروں گی اتنا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر دیکھو گا تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ میں جائے گا میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھی جان نکل گیا پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما جو میں نے پہلے آپ کو ارز کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگوں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ مولانا ہو وہ تاجر ہو وہ زمیدار ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ انپڑ ہو وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بجر آئے ہاں ایک شرط اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے تیرے کوئی عمرے داڑی رکھن دی تیرے کوئی عمرے داڑی رکھن دی یہ اطاعت حرام ہے یہ اطاعت حرام ہے اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے نافر وینجا حداک علا انتو شرک بی شیعہ دیکھو بھئی کھڑے ہو کے پینے بھی سننے تو اسی وکیل بڑے تنقید دیو دیکھ فتوہ نہ ٹھوک دیو چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو کے پانی پیا حضرت علی امام الہدا بھئی نعرے نہ لگا نعرے نہ لگا نعرے نہ لگا اوہ میرے بھائی نعرے نہ لگا یوں پانی پیا کھڑے ہو کے پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو تو اس میں جوڑ کیا ہے اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے مشکت کے لیے نہیں آیا سکھ دینے آیا ہے تکلیف پہنچانے نہیں آیا جرید اللہ بکم اليسر و لا جرید بکم العسر میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں تنگی نہیں چاہتا تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے شریعت سے نہیں میرے نبی نے کہا تین سانس میں پیو کھڑے ہو کے نہ پیو یہ حلال حرام کی بات نہیں یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں ایک سانس میں پیلو کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہو کے پیلو کوئی مسئلہ نہیں کوئی گناہ نہیں بیٹھ کے پیو تو آپ کو عجر ملے گا اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا اپنی امت کی سہولت کے لیے اپنی امت کی آسانی کے لیے لیکن آپ نے تین دن ترابی پڑھائی مجمع بھر گیا چوتھے دن آئی نہیں آپ دیکھتے رہے سہری تک صحابہ بیٹھے رہے اب نہیں آئے وہ سارے صحابہ سہری پر چلے گئے جو فجر کے نماز میں ہے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں ترابی فرض نہ ہو جائے لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا اپنی امت پر شفقت محبت اور رحمت چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈائی تنقیدی ہوں فتوہ نہ لگ جانتا میری ساری گلی قدم اللہ ایک اڑا مولوی کھلو کے پانی پیندہ تو اس لئے میں نے آپ کے لئے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں یہ بھی سنت ہے میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لئے میں نے اس کو بیان کیا آج کا زوال اس لئے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے آج کا زوال اس لئے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پٹرول نیچے چلا گیا میرے بھائیوں میری بہنوں جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتا ہے جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں فراڈ فریب دھوکا ہوگا زلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مسلمان ہوں وہ کافر ہوں تحجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں دہریے ہوں یا بیت اللہ کے تواف کرنے والے ہوں اگر ظالم ہیں اگر جھوٹے ہیں اگر وہ دھوکا باز ہیں زلت مقدر مہر ہے جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں دیانت ہوگی اللہ کی قسم وہ پتھروں کا بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دیکھ ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں ایمان پر ہوتے ہیں میرے دیس کی تواہی کے پیشے کوئی چیزوں کی کمی نہیں اخلاق کی کمی ہے میرے دیس کے اندھیروں کے پیشے روڈ شیڈنگ نہیں جھوٹ کے اندھیرے ہیں ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو ہیں ظلم اندھیرہ ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا کہ دے جاؤں انہیں کھبے پاسے سجے پاسے تو ظالم کو نظر نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ اندھیروں میں ہوتا ہے اندھیروں میں ہوتا ہے اس لئے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرہ ہے دل کا بھی اندھیرہ ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرہ ہے اب تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں آج آپ جویز صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ کی قسم کل یہ اپنی فائل اٹھائے ہوں گے آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی آج تارک جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے ایک دن اس کے فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَا خُطَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْ خُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتاب کا کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلی کرے گا وکیل صاحب یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا آپ کو پتا تھا یہ ظالم ہے یہ مافیا ہے آپ نے اس کی لئے دلائل قائم کیے تھے آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ کا کلم بکا نہیں تھا آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں وکیل صاحب آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں اب یہ کلم آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو اللہ اس کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو یہ میرے اوپر پریشر ہے یہ میرے اوپر پریشر ہے مجھے بتا ہے آپ بے گناہ ہیں میرے اوپر پریشر ہے ایک اللہ کا پریشر ہے اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان چار دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑا ہے کیا سیکھا ہے کیا لکھا ہے